اب مسئلہ سمجھیں کہ یہاں ان آیات میں دو مسائل ہیں سمجھنے والا ایک تو یہ ہے کہ فیران جب غرق ہونے لگا اور اس نے اقرار کیا کہ اللہ کے زباد کوئی معبود نہیں اور میں بھی اسی پہ ایمان لاتا ہوں جس پہ ملوحی سرائیل ایمان لائے اور میں بالکل اب مرقاد ہوں مطیع ہوں مسلمین میں سے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس نے باقیادہ مولی بھی کھڑی کی تو جبریل علیہ السلام نے دریا کی کیچڑ لے کے اس کے موں کو بھر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ گرامت ورکی بسندت رہ جانے والی اور باقیادہ حدیث صحیح ہے حدیث قدس ہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سبقت رحمتی علیہ حضرت میری رحمت جو ہے وہ غضب سے بھی پہلے اچھا جاتی غضب بعد میں جب رحمت نے بچا لیا تو اب غضب تو کی فیضہ بھی نہیں ہوگا اب پہلی بات تو یہ کہ جبریل نے ایسا کیوں کیا اس کے بڑے علماء نے جواب دی آپ مطبوٹی بات سمجھئے کہ انہوں نے بھی اللہ کی توہید اور سیدنا موسیٰ کی رسالت کے دشمن کو اللہ کی وجہ سے غضب میں آنکھیں یہ کام کی اپنی ذات کے لیے نہیں کیا کیونکہ اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یادوگر کہا ان کی قوم کے ہزاروں بچوں کو تحتیت کرا ڈالا اور وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ پھر اوندل اوتاد اپنے دشمنوں کو دیوار میں کھڑے کر کے ان کے ہاتھوں میں میخے لگا دیتا تھا یا زمین پہ لٹا کے ہاتھوں پاؤں میں میخے لگا کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر یا میری خدایی کا اقرار گو ورنہ تیار ہو جو مر لے اتنا بڑا تھا یعنی جیسے نے اپنی بیوی کو بھی معاف نہیں کیا جب اس کو بتا چلا کہ بیوی آسی ہے تو قلبہ پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے اپنی بیوی کو بنایا کہ میں نے کیا سنائے اس نے کہا بلکہ ٹھیک سنائے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی سچا رسول کریم اللہ مانتی ہوں اور میں اللہ کی وحدانی کے لئے قلبہ پڑھ چکی ہوں پھر آن تو غیض و قدر میں آ گیا اس نے کہا تو میں بتا نہیں ہے میرے غصے کا اور نے کہا اب یوں مقدر میں ہیں دیکھا جائے تو اس نے بیوی کو بھی بدبخت نے معاف نہیں کیا حکم دیا کہ اس کے ہاتھ اوپر میں میکن کھار دو اور اوپر ایک بہت بڑا پتھر لڑکا اس وقت بیوی صاحبہ نے اپنے اللہ سے دعا مانتے ہیں میرے بھائی اور میری بہنیں یاد رکھو کہ دعا کا مقام یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی پریشانی کی انتہا پہ پہنچ جائے اور اللہ کو بکارے تو پھر اللہ کی رحمت آ جاتا ہے اصل دعا وہی ہے حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے ان کے بعد ایک آدمی حاضر ہوا سلام کیا کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں پریشانی کا یہ عالم ہے نہ مجھے رات کو نید آتی ہے نہ دن کو آتی ہے نہ کوئی حل بھی نظر نہیں آتا میرے لیے دعا فرمائیں آپ مسکرانے لگے آپ نے فرمائے بے وقوف اللہ نے اس وقت دعا کا جب وعدہ کیا ہے وہ تیرے ساتھ ہے میرے ساتھ تو نہیں ہے اس کے ساتھ ہے جو پریشان ہو چونکہ تم پریشان ہو جاؤ خود دعا کرو میں گزباد کی دعا کرو تو اصل دعا کا وقت یہی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا بڑی دعائیں مانگی ہیں جی اولے پہ گئے مدینہ پہ گئے صبح و شام دعائیں مانگیں اللہ کے آگے فریاد کرتے رہے لیکن دعا سنی ہی نہیں گئی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دعا دل سے بھی نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کوئی بھی مانگے کہیں بھی مانگے وہ خالی نہیں جاتی یا تو وہ چیز مل جاتی ہے جو مانگ رہا ہے یا اس کے بدرے میں اللہ مسیبت کو ٹال دیتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا یا یہ ہے کہ اس کی دعا کا جو سباب ہے جو عجر ہے اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں اور قیمت ملے دیکھ اس کو دیں گے اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ جب اس بندے کو اپنی دعاؤں کا عجر ملے گا تو اس کے وقت وہ کہے گا ہائے کارش دنیا میں میری تو کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی آج سارا عجر مل جاتا ہے تو اللہ دعا کسی کی خوابی نہیں ہوتی چونکہ اس کا وعدہ ہے کہ مجھے پکارو تو جب قریم خود کہے کہ پکارو تو پھر قریم کی شان کے خلاف ہے کہ وہ دعا منذور نہ کرے ہاں کمی ایسا ہوتا ہے دعا کے نام منذور ہونے کا کہ آدمی کا رزق حرام ہے عقل حرام ہے اور ہمیشہ جوڑ بولتا ہے اب وہ دعائی کرے تو وہ قبول نہیں ہوتی جیسے کہ آدمی لبیک لبیک کہتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مالوکا حرامن ومنوزوکا حرامن وما کروکا حرامن فَأَنَّا يُسْتَجَابُلَ اب تو کھانا بھی حرام پیسے بھی حرام اب تو کہتے یا ربی یا ربی تمہیں دعا کہاں قبول ہوگی دعا تو ان کی قبول ہوتی ہے جن کا عقل حلال ہو اور صدق مقال ہو اس لیے بہرحال قرآن پاک میں اللہ نے یہ قصہ ذکر فرمایا ہے وزاب اللہ مصلا للذین آمنوا مرہد فرعون اذ قالت رب بننی اندک بیتا فی الجنہ ونجنیه من فرعون وعمل ہی ونجنی من القوم الظالمین اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی بھی دعا مانگی آپ کا نام بھی بیاسیہ دعا مانگی کہ اے اللہ میرے لئے گھر بنا جنت میں لیکن جو حضور کے گھر کے قریب ہو یا تیری ذات عرش کے قریب ہو بیتا اندک بیر جنتی اور مجھے فرعون سے اس کے عقیدے سے اور اس قوم ظالمین سے بھی نیجات تا فرما اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یبرائیم بیوی کے درمیان میں اور جنت کے درمیان میں سارے پنتے ہٹا دو بیوی اپنا محل خود دیکھ لیں تو عجیب بات ہے کہ جب انہوں نے مان دیکھا اس غب سم میں کے جنگے سب بھول گئی فرعون کھڑا ہے کہ انہوں نے دیکھا دماغ چلا گیا پاگل ہو گئی یہ ہنسے رہی یہ ہنسے رہی کا وقت آئی اس کو کیا پتا کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے اچھا اللہ نے جنت میں یاد رکھے کہ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل سب سے اعلیٰ جو مقام ہوگا ہو میرے مدری محمد مصطفیٰ کا ہوگا اللہ نے جو بات کیا وہ باس مقام محبود اب سب سے اعلیٰ مقام سرکار دوالم کا ہے اور اللہ نے بیوی کی دعا کیسے بیوی کی منظور کی کہ قیامت میں بیوی آسیہ کیا نکاح ہوگا حضور کے ساتھ اور وہ حضور کے محل میں آجائے گی پھر اس سے قریب کون ضرگار ہو سکتا ہے اللہ دوارک وطالہ نے ایک ایسا فیضہ فرمایا کہ اس وقت یہ دعا تھی تعالی میں اضطرار میں وہ فرن منطور ہو گئے اور بیوی صاحبہ شہید ہو گئے ہیں اللہ کے لئے تو کتنا بڑا ظالم ہے لیکن جبریل ڈرگ ہے انہیں کہ کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو اس کی رحمت بہت وسیع کتنے لوگ ہیں جو رات دن ظلم کرتے ہیں ڈاکے مارتے ہیں قتل کرتے ہیں لیکن پھر بھی زندہ آئے انہوں کے روزی بھی مل رہی ہے کھانا بھی مل رہا ہے پیسہ بھی مل رہ آدھی آپ نے خباروں بڑے درندے ہیں کیا بلائے کم از کم یہ انسان تو نہیں کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ پانچ سال کی بچی سے جات کرے اور پھر اس کو قتل کر دیتا کہ میرے گواہ کوئی نہ رہے یہ مسلمان اللہ تبار بتا رہے مرطل میں لیکن پھر بھی دنیا میں جی رہے تو اس لئے حضرت جبریل میں اللہ کی توحید کی وجہ سے سیدنا موسیٰ کی رسالت کی وجہ سے غصے میں آ کی کام اور دوسرا آسان جواب یہ ہے کہ جبریل کو پتہ تھا کہ یہ موت کا سکرات موت کا وقت ہے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتا جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے پھر کوئی لاکھ توبہ کرے یا بندہ موت کی حالت میں غرغرے میں پہنچ جائے سکرات موت میں پھر توبہ کرے پھر ایمان اس کا کوئی فیدہ نہیں لے انہوں کو یقین تھا کہ کوئی فیدہ نہیں لے انہوں نے اپنا غصت نکال نہ تھا تو اس لئے انہوں نے اس کے موں میں تو ایک یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ظالم جو ہیں ملہد جو ہیں زنادے کا جو ہیں ایک انہوں نے یہ بھی لکھا ہے جی کہ شیخ اکبر جو خودرے ہیں تو وہ صوفی لیکن ان پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فیراؤن مومن ہیں کہ جب اس نے کہا آمن تو ساری اممت کے علماء سلفا خلفا صحابہ سے دے کر آج تک وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی بہت کفر پہ آئی ہے اللہ نے جہنم کے حوالے کر لیکن ان کے جن میں اثر وجہ کیا ہے یہ ظالم انہیں ان کی کتابوں میں ڈالا تھا حالانکہ ان کی کتاب موجود ہے اس میں انہوں نے باقیدہ تردید کی ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی لیکن بھی کوئی معاف نہیں کرتا ہے ایک جھوٹ لیکھ آج جھوٹ آئے سال سال کے بعد سجد آئے گا اس طرح ظالم کرتے ہیں اسی طرح ابن بطوتہ جو دنیا کا جن کے سفر نامیں بڑے مشہور ہیں اس نے اپنے سفر ناموں میں لکھا ہے کہ دمشق مسجد میں امام ابن تحمیہ رحمت اللہ علیہ خطبہ پڑا رہے تھے اور دمشق اسی مسجد میں میں بھی موجود تھا تو ابن تحمیہ رحمت نے فرمایا کہ اللہ عرش سے آسمان دنیا پہ جب اترتے ہیں ایسے جیسے میں ابھی ممبر سے اتر ہوگا یہ تو نوو نوو تشبیح ہے انہوں نے حضرت ابن تحمیہ پہ ارزام لگا لیا حالانکہ جب تحقیق کی گئی تو ایک تو سفر نامہ ابن بطوتہ اس نے خود نہیں لکھا اس کے شاگر بھی نے لکھا اور پھر ابن بطوتہ جو ہے جب دمشق میں اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے پہنچا ہے تو ابن تحمیہ تو اس سے چھے مینے پہلے جیل میں چلے گئے تھے تو خطبہ کیسے پی رہتے تو اس ظالم نے حضرت اب شیخ الاسلام ابن تحمیہ پہ جوٹ بولا ہے حالانکہ آپ نے ایک جگہ نہیں سیکھڑ مقامات پہ لکھا ہے کہ ہمارا نزول پر ایمان ہے لیکن کما یدی کو بشان ہی اللہ دبارک وطالہ جو ہے اس کے تشمیع سے بھی پاک ہے اس طرح ظالم لوگ داخل کرتے رہتے ہیں یہ باتیں اب متفق عقیدہ کیا ہے کہ فراؤن کفر پہ مرا ہے اور اللہ نے اس کو مقام عبرت بنا دیا ہے اس لی فرمائے فلی یعو من نجی قبی بدن آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ تیرے بدن کو بھی باہر پھینک دی ہیں تا کہ کسی کو شک نہ رہے کہ جی وہ بھر گیا ایک نہیں بھر یہ سہرائے سینہ میں الرمیز ایک جگہ ہے وہاں ایک پہاڑ ہے جبل پھر آؤ اچھا وہاں ایک ہمام بھی ہے ہمام میں پھر آؤ اس میں گرم پانی ہے اور لوگ بیماریوں کی شفاہ کے لئے انہانے جاتے ہیں وہی وہ لاش پڑی دیں پھر بعد بھی ان کو اٹھا کے آرام مصر کے اندر رکھا